بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راظرکرام آپ کے اپنے چینل حکیم لارلہ حضرت خدمت راظرکرام گرمیوں کی آمد ہے گرمیوں میں جسم کو میدے کو دماغ کو دل کو تمام چیزوں کو تھنڈا رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس سے پہلی جو آپ کو ویڈیو منای تھی وہ تھی غائیت تھنڈک تو یہ دوسری سسرے کی ویڈیو ہے یہ ہے غزائیت تھنڈک وہ تمام غزائیں جو جسم کو میسانے کو دماغ کو خون کو میدے کو تھنڈک رکھتی ہیں اددال پر رکھتی ہیں زائر گرمی کو زائر کرتی ہیں کون کون سے غزائیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہم گرمی کو دور کر سکتے ہیں اور لو سے سن سٹروک سے اور اس طرح کی تمام گرم بیماریوں سے اپنے آپ کو اپنے بچے والوں کو محفوظ رکھتے ہیں تو اس میں سے نمبر ایک جو ہے وہ ہے آپ نے خربوزے کا استعمال زیادہ کرنا ہے تربوز کا استعمال زیادہ کرنا ہے ککڑی کا کھیرے کا استعمال زیادہ کرنا ہے دہی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اس کے علاوہ روز کشمش کھانے کا معمول بنا لیں تخملنگا پانی میں ڈال کر پیئے سب گول کا چھلکہ یہ پانی میں ڈال کر پیا جاتا ہے یہ جسم کو تھنڈکٹ پراتا ہے اس کے علاوہ روز کھانے سے پہلے ایک ادر کھیرہ یا ککڑی دپیر کو یا شام کو کھانا شروع کریں لوکی انڈے توری یہ تھنڈی قضائیں یہ آپ گرمی میں استعمال کریں زیادہ اس کے علاوہ بکری کا دودھ بڑی بہترین چیزیں اس کا استعمال کسرہ سے کریں لسی کا استعمال کریں چاہے نمکین لسی ہو چاہے میٹھی لسی ہو دودھ کی لسی ہو دہی کی لسی ہو اس کو زیادہ استعمال کریں اس کے علاوہ ساگو دانا کی کھیر یہ بہترین قضائیں گرمی کے لیے گھنے ہوئے چنے کھائیں سکتو پیئیں بجائے کول ڈرنگز کے اور کیمیکلز والے شربت کے یہ پیئیں سکتو پیئیں اور بہت سارے گزائیں جو آپ اپنے جسم کو تھنڈا رکھنے کے لیے کھا سکتے ہیں خاص کر سبزییں اور فروٹس جو ہے اس کو کھائیں اپنے جسم کو تھنڈا رکھیں تمام گزائیں استعمال چھوڑ دیں جو جسم کو گرم کرتی ہیں ہیٹ کرتی ہیں خاص کر برف والا پانی جو ہے نا اس سے جناب کریں سادہ پانی پیئیں مٹکے والا پانی پیئیں ہے کہ کول ڈرنگ کے نام پر سافٹرنگ ڈرنگ پیئے جاتے ہیں جو کہ گردے کی خرابی اور بہت سارے اور امراض کو جنب دیتے ہیں تو لہٰذا ایک تمام چیز چھوڑے دیسی قضاءوں کی طرف دیسی کھانوں کی طرف دیسی فروٹ کی طرف جو اگر پیئیں تو وہ ریل جوز پیئیں گھر میں بنا کے پیئیں گنڈے کا رس پیئیں گنڈے یہ چوسیں خربوز تربوزہ گرمہ سردہ یہ تمام گرمیوں سے محفوظ رہیں گے آپ کے گھر والے آپ کے بچے تمام لوگوں کو اندر یہ تلقین کر رہے ہیں یہ ویڈیو دکھائیں اور یہ آپ کے پیئیں گے